اللہ لے کبھون اللہ لے کبھون اللہ لے کبھون اللہ لے کبھون تندو اللہ لے جابا دنکلو ماری لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر و آفیت سوہنگے اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کو اندر جب آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سچ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پر کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھو گے اور ہمارے بہت سارے مسلمن بھائیوں کو نیا فرقہ دیکھنے کا برا شوق چڑھا ہوا ہے کافی وقت سے تو آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر وہ نیا فرقہ بھی دیکھ لوگے اور یہ سچ ہے کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے جس میں ایک الگ ہی نیا کچھ شروع کیا گیا ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر یہ لوگ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں دکھائیں گے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو چلیے دوستو بینہ دیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ای کبھن ہیں ای کبھن ہیں موسیقی 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 تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھ کر سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ویڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے نئی سمجھ میں آیا تو میں بتا دیتا ہوں افریقہ میں کوئی جگہ ہے سنے گل اس جگہ پہ یہ ایک نیا فرقہ نکلا ہے اس فرقے نے یہ کام نیا شروع کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان میں نماز پڑھتے ہیں اس وقت ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو یہ لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ہاں یہ بات الگی کہ ان کا امام کیمرے کو دیکھ رہا ہے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مقتدی ایک فون ہاتھ میں لے کر کے ریکورڈنگ کر رہے ہیں تکبیرات میں کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں تو یہ واقعی ایک نیا فرقہ اٹھا ہے جس نے اجمع امت کو توڑ کر کے اس کے علاوہ کسی زبان میں نماز پڑھی جائے تو نہیں ہوگی یہ آپ اپنے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں بھی حفشہ سے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے مصر سے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بھی الگ الگ ممالک سے لوگ مسلمان ہوئے تھے اگر اس طرح اپنی اپنی زبان میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اس وقت ہمارے نبی اجازت دیتے اور پھر صحابہ کرام کے دور میں تو دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام تھا اور دنیا کی کئی حصوں سے لوگ مدینہ منورہ اور مکت المکرمہ آتے تھے سبی نے نماز ہمیشہ عربی میں پڑھی اور اس پہ اجمع امت ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں بس یہ چند لوگ نکلے ہیں جنہوں نے نماز پڑھی آپ نے سنا معافی کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب یہاں پہ سورہ فاتحہ اگر عربی میں پڑھی جاتی تو کیسا محسوس ہوتا ہے وہیاں آپ نے ان کی زبان میں سنا جب یہ پڑھ رہے تھے معافی کے ساتھ پر کیسا لگ رہا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا آگے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں تو یہ واقعی ایک نیا فرقہ نکلا ہے قربے قیامت ہے ہم اور بھی اس طرح کے فرقے دیکھیں گے یہ نیا فرقہ نکلا ہے جو اجمع امت سے ٹوٹ کر کے اس نے اپنا یہ طریقہ نیا شروع کیا ہے کی اپنی زبان میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے تاکہ میرے مسلمان بھائی اس بات کیلئے ہمیشہ تیار رہیں کہ قربے قیامت میں اس طرح کے اور بھی نئے نئے فرقے آئیں گے ہمیں فرقوں کو دیکھ کر گمراہ نہیں ہونا ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور صراطی مستقیم پر چلنا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چنال کو سسکرائب کریں تو دوستو فیلی ملتے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ